بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جہاں پر آپ کو مختلف قسم کی معلوماتیں ویڈیوز فراہم کی جاتی ہیں سائیکولوجی اور مختلف سبجیکٹ سے ریلیٹڈ میں ہوں آپ لوگوں کی اورگنیزیشنل سائیکولوجی کی کورس انسٹرکٹر مائسل فیشل نائم آج کا ہم لوگوں کا جو لیکچر نمبر فائف ہے وہ ہے موٹیویشن کے اوپر ورک پلیس میں آپ لوگوں کو کون کون سی موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ خود کو کس طرح سے موٹیویٹ رکھ سکتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف جس کے کی کونسیپٹس ہیں ہم دیکھیں گے موٹیویشن ہوتی کیا ہے اس کے بعد موٹیویشن کی نیچر کیا ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے تھیوریز کیا ہے کون کون سی ایسی تھیوریز ہیں جو اس کو سپورٹ کرتی ہیں اور ہم اپنے آفیسز میں اپنے آرگنیزیشن میں کس طرح سے خود کو موٹیویٹ رکھتے ہوئے آگے بھر سکتے ہیں تو سب سے پہلے چلتے ہیں موٹیویشن کیا ہوتی ہے موٹیویشن is the driving force that inspire individuals to take action towards achieving their goal and desire وہ کہتے ہیں کہ موٹیویشن ایک انسان کی اندر کی ایسی طاقت ہوتی ہے جو کہ انسان کو inspire کرتی ہے کہ وہ اپنے خواہشات اور جو اس کے زندگی کے گولز ہیں اس کو achieve کریں it is a psychological phenomenon that is essential for success in various aspects of life including education, career and personal relationship کو کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا فینومنہ ہے موٹیویشن کا جو آپ کو ہر جگہ ضرورت ہے جس کی بے شک آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں آپ کسی آفس میں کام کر رہے ہیں آپ کے اردگیرد کے جو رہنے واجہ لوگ ہیں ان کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے اس میں بھی آپ کو موٹیویشن کی ضرورت پڑتی ہے آپ کو ہر وقت خود کو تیار رکھنا پڑتا ہے ان سے بات چیت کرنے پڑتی ہے تاکہ آپ اپنے جو relationship ہیں ان کو اچھے طریقے سے نبھا سکیں تو موٹیویشن جو ہے وہ انسان کی ایک ایسی طاقت ہوتی ہے اندر کی جو کہ اس کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنے goals اور achieve goals کو achieve کرنے کے لئے کچھ اس طرح کے action لے تو psychology میں دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کس طرح پڑتے ہیں according to psychologist motivation is the result of deliberate and intentional process وہ کہتے ہیں کہ جو motivation ہے وہ دل سے آتی ہے اور یہ intention پروسز ہوتا ہے مطلب انسان کو پتا ہوتا ہے intentionally وہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے that is influenced by individual values believe interest and emotions جو کہ influence کرتے ہیں انسان کی اقدار کو ان کے یقین کو ان کے شوک کو کیا ان کو شوک ہے اور وہ ان کو حاصل کرنے کے لئے اس نے کس طرح سے اپنے پر کام کرنا ہے اور اس کے emotions کو تو جو motivation ہے وہ انسان کو اس قسم کی طاقت دیتی ہے کہ وہ اپنے goals کو اپنے یقین کو ان کو حاصل کرنے کے لئے کچھ نہ کچھ کریں nature کیا ہے motivation کی motivation کس طرح کی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں motivation is an inner feeling that energize a person to work more کہ motivation ایک انسان کی اندر کی ایسی طاقت جو انسان کو اس چیز کی طاقت دیتی ہے کہ وہ خود کو کام کرے وہ زیادہ کام کرے the emotions and desire of person prompt him for doing a particular work اور جو اس کی خواہش ہے کہ میں نے یہ چیز یہ aim achieve کرنا ہے تو اگر وہ اس میں وہ desire ہے تو وہ ایک particular کام مطلب وہ اسی مقصد کے لئے کام کرے گا کیونکہ ایک انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسی چیز ضرور ہوتی ہے جو جسے سیٹیسفائی نہیں ہوتا تو اس سے کی ہوتا ہے کہ انسان کی جو روز میرا کی زندگی ہے وہ ایک ایسا پوائنٹ آتا ہے کہ وہ آگے ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہے تو جو انسان کی موٹیویشن ہے وہ اس کو یہ چیز سے بچاتی ہے وہ اس کو موٹیویٹ رکھتی ہے کہ زندگی کے جیسے بھی حالات آجائیں آپ کو کچھ نہ کچھ کرتے رہنا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب انسان خود کو موٹیویٹ رکھتا ہے تو اس کی جو انسٹیسفائی نیڈ ہوتی ہیں ان کو بھی پورا کرنے کے لئے اس کو انرجی ملنا شروع ہوتی ہے جب اس کے پاس موٹیویشن ہوتی ہے موٹیویشن کیا ہوتی کہ انسان کے اندر اس کو آواز آتی کہ میں نے چیز اچیف کرنی ہے وہ کہتے ہیں کہ انسان اندر کی ایسی طاقت ہوتی راستے اختیار کرنے پڑیں گے تو میں اپنے نیرز کو پورا کر سکتا ہوتی اس میں دیکھتے ہیں کہ انسان اگر ہم انسان اندر کی خود کی بات کریں تو ہمارے پاس موٹیویشن کی سب سے پہلے آتی انٹرینزک اور دوسری آتی ایکسٹرینزک یہ کیا ہوتی انٹرینزک موٹیویشن ہوتی انسان کے اندر ہوتی کہ میں مجھے یہ خواہش ہے کہ میں سردیوں میں پہاڑوں میں گھومنے جانا ہے اس کے لئے آپ پورا سال پیسے کٹھے کرتے تاکہ اپنا ایک ٹوار کر سکتے ہوتی ہوتی کام کر رہے ہیں آپ نے خود کو اپنے کسی کام کے لئے موٹیوییٹ کیا ہے آپ میں ایک سنس ہو آپ کا ایک پرسنل انٹرسٹ چیز کے لئے تو آپ اس چیز کو کہتے ہیں انٹرینزک موٹیویشن کیا ہوتی ہے انٹرینزک موٹیویشن کیا ایکٹیویٹی فور ایکسٹرنل ریزن سچ ایکٹیویٹ ریوارڈ اپنے ریکنیشن حانسل کرنی آئے کہ بھئی یہ بندہ خب اس میں بڑا اچھا کام کر رہے تو اس کام کے لئے جو آپ محنت کرتے ہیں اس گول کو اچیف کرنے کے لئے اس کو آپ کہتے ہیں موٹیویشن آپ دیکھتے ہیں کہ کون کون سی تھیوریز ہیں ہمیں سپورٹ کرتے ہیں سارے تھیوریز ہیں جو کہ اس پلین کرتے ہے کہ انسان کو کیوں اور کہا موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اس میں سب سے well known تھیوری ہیں وہ ہم لوگ discuss کریں میزلو حرارکی of needs میزلو حرارکی of needs کی جو تھیوری ہے یہ سب سے well known تھیوری ہے اور ہم موٹیویشن میں بہت زیادہ دیکھتے ہیں جہاں پہ آپ کو موٹیویشن کا لفظ نظر آئے گا وہاں پہ آپ میزلو کی حرارکی ضرور نظر آئے گی یہ تھیوری کہ انسان نے ایک نیڈ کو عجیف کر لیا تو اس موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے نہیں جب ایک نیڈ کو اچیف کرتے تو اپنے دوسرے لیویشن پر چلا جاتا ہے اور فیفت لیویشن تک جاتے 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 اس میں ایک انسان کے اندر خود کی موٹیویشن ڈیویلپ ہو جاتی ہے انسان سب سے پہلے اپنی بیسک نیڈ پوری کرتا ہے جس میں روٹی پانی کپڑا رہنے کی جگہ اس طرح کی چیز ہیں اس کے بعد جب اس کی پوری ہوتے جاتی ہیں تو انسان اگلا سٹیپ لیتا جاتا ہے کہ میں نے اپنا گھر بنانا ہے میں نے یہ کرنا وہ کرنا ہے تو اس کے لئے اس نے ہمیں پانچ سٹیپ دی ہیں وہ دیکھتے ہیں کون کون سے ہیں کہ سب سے پہلے انسان کی آتی ہے فیزیولوجیکل نیڈ اس میں ائر واتر فول شیلٹر سلیپ لوتھنگ ری پروڈکشن فیزیولوجیکل نیڈ پوری نہیں ہوگی تو سروائیف کرنا بہت مشکل ہے آپ لوگ جیسے آج کل فلسطین میں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ کھانا پانی رہنا کپڑے تو بہت سارے لوگ ہیں جو اس چیزے سروائیف کر کے وہ نہیں رہے تو یہ بیسک نیڈ ہے جو انسان کے زندگی کے لئے بہت زیادہ ضروری ہیں اگر یہ نیڈ پوری ہوگئی ہوا پانی کھانا رہنا سونا کپڑے ری پروڈکشن یہ نیڈ اگر انسان پوری ہو جاتی ہیں تو انسان اپنی اگلی نیڈ کی طرف اپنے اگلے سٹیک پر چلے جاتا ہے کہ یہ نیڈ میری پوری ہوگی اب میں چیزوں پر کام کرنا ہے وہ کونسی سیفٹی نیڈ پرسنل سیکیورٹی ایمپلائیمنٹ ریسورس پروپرٹی پھر انسان سوچتا ہے کہ میں نے اپنی ہیلتھ پر اچھی رکھ نہیں ہے میں نے یہ چیز خرید نہیں میں نے گھر لینا میں نے گھاڑی لینی میں اچھی جواب ہونی چاہیے اس کی بعد انسان آتا ہے love and belongingness پر کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان ہے اس کی basic نیڈ پوری ہے اس کی اچھی employment ہے اس کے پاس گھر ہے اپنی گاڑی پیسے تو انسان خود بخود automatically اس کی سوچ آتی کہ میں نے شادی کر نہیں میں نے سیٹل ہونا میں نے اپنی فیملی بڑھانی ہے تو اس کے بعد یہ جو نیڈ ہے یہ فیملی کی friendship کی sense of connection وہ خود بخود اس کے اندر ڈبلپ ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد esteem اس میں کہتا ہے respect self esteem status recognition strength freedom انسان کا کرتا ہے ریسپیکٹ اس میں آتی اس میں اپنا ایک چیز آتی میری اچھی personality ہے میرا status ہے میری recognition ہونی چاہیے میری ایک freedom ہے اس چیز کے پر اس کے بعد self actualization انسان خود کے لئے جب آپ چیز خود کرنا شروع ہو گے تب سے آپ کی نیرز ہے آپ کے ثوری آپ پر ایمپلیمنٹ ہونا شروع ہوگی اس کے بعد ہمارے پاس ایک second ثوری آتی ہے self determination theory یہ کہتی ہے کہ انسان ایمپیٹنس ایمپیٹنس وہ کہتا ہے کہ انسان تب motivated ہوتا ہے جب وہ autonomy competence and relatedness کو محسوس کرتا ہے تو یہ تین چیزیں ہوتی کیا ہیں autonomy refers to ability to make twice a decision کہ جب انسان کے پاس ایک ability ہوتی ہے اس کے اندر یہ ability develop ہے کہ وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ اس کے لئے کیا اچھا ہے کیا برا ہے اس کون سی چیز کو چن نا ہے competence refers to the ability to perform task competence کیا ہے کہ انسان کو پتہ ہے کہ اس نے کام کرنا ہے تو اس کو ٹائم پہ کریں کیا ہے کہ کام کو کرنے کے بعد آپ خود بہت چاہتے ہیں کہ آپ پر کسی کے ساتھ کنیکشن ایک اچھے بونڈنگ چیز ہوں تو یہ جو تین چیز ہیں اگر انسان کے پاس موجود ہیں اور اس چیز کو سمجھ رہتا ہے وہ خود پر خود موٹیویٹی رہتا ہے expectancy theory یہ theory ہمی کہ ہے this theory that motivation is influenced by three factors according to this theory 3 factors ہیں جو انسان کو influence کرتے ہیں کہ اس میں motivation آئے expectancy refers to believe that effort will lead to performance expectancy کیا ہے کہ اس چیز پر یقین رکھنا کہ انسان محنت کر رہے تو اس کو اس کا پھل ضرور ملے گا اور جو اس کی performance ہے اور جس کی ایفرٹ ہے نا اس کی ایک لیڈ کرے گی اس کی کچھی performance کی طرف instrumentally refers to believe that performance will lead to reward اور اگر ہم نے اس چیز کو دیکھتے ہیں second factor instrumentality تو یہ کیا ہے کہ انسان کو پتا ہو کہ اچھی performance کی بعد اس کو ایک reward ملے گا اور جو اس کی balance ہے وہ کیا ہے اس کو value ہوگی reward کی تو اگر ہم کسی office میں organization میں industry میں دیکھتے ہیں تو یہ theory ہمیں بہت زیادہ motivation یا ہمیں motivated رکھتی ہے کہ اگر وہاں پر ایک performance کا یا ایک reward کا اچھا system ہے تو انسان خود با خود effort کرتا ہے performance کے لئے کہ ہماری اچھی performance ہے جب اس کو پتا ہوگا کہ ہماری کہتی ہے اس کے بعد ہم لوگ کس طرح how to stay motivated and engage at your work ہم موٹیویشن کو اپنے کام میں کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں ہم خود کو کس طرح موٹیویٹ رکھ سکتے ہیں خود کے لئے ایک کچھ رائم کے بعد آتا ہے جب ہم جوب کر پتہ ہو کیونکہ کسی بھی جگہ پہ انسان پرمنیٹ نہیں رہتا اس کو پتہ ہے کہ میں یہاں پہ چیزیں سیکھ نہیں ہیں ان چیزیں سیکھ تو یہ کام میرے لئے اگر میں یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں یہ میرے لئے کام ٹھیک ہے میں کروں کرنا تو آپ اس کام کو چھوڑ دیں مطلب کہ اگر آپ نہیں پتہ لگ رہا کہ آپ کیوں کر رہے ہیں آپ کام دیگری سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر آپ کو اس ایکسپیرنس کو کوئی فائدہ نہیں اپنے چھوٹی چھوٹی اکومپلیشمنٹ ہوتی ہے ان کو چھوٹی کریں خود کو موٹیویٹ رکھنے کے لئے یہاں پر خود کو موٹیویٹ رکھنے کے بات اگر ایک چھوٹی چیز بھی سیکھی ہے اور اگر آپ نے خود سے پر فورم کر لئی ہے تو آپ ہوتا ہے نا کہ چوکلیٹ اکھلا دو یا چوکلیٹ خود کھالو کہ میں نے یہ چیز اچھی کر لی ہے میں چیز کبھی بھولوں گا نہیں بھول بھول جو آپ کی شکریہ آتی ہے اس کو پرڈیکٹی بنائیں خود کی کی کریں خود کی اگنور کرتے ہیں تو ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ میں تو گمی ہو گیا میں تو ہوں ہی نہیں میری زندگی میں خود کھا ہوں صرف جوب ہے فیملی کھانا پینے سون ہے صرف لیکن یہ ہے کہ چھوٹی سی بریک لیں ہر آفیس میں ہر جگہ پر آپ کو چھوٹیاں لاؤ ہوتی ہیں دو ہوتی ہیں منتھ کی تین ہوتی ہیں چار ہوتی ہیں تو ان کو آویل کریں اور خود کو ٹائم دیں سونا ہے سوئے جو چیز کرنی ہے وہ چیز کریں کسی ساتھ کام کر رہے دوسرے لوگوں کو فیڈبیک ضرور دیں ان کو ضرور سپورٹ کریں جب ان کو سپورٹ کریں گے تو آپ کو آٹومیٹکل سپورٹ ملنے کا چیز کو سیکھ اور آگے بڑھیں کی جو چاہ ہوتی ہے نا انسان کو بہت زیادہ موٹیویٹی رکھتی ہے اور اپنے جو کام ہیں ان کو پیوریٹی دیں صبح اگر نو بجے آفیس کا نائم ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نو بجے گھر پہ اور نو بجے گھر سے نکل رہے ہیں جو ایک انسان ہوتا ہے وہ اپنا کام کل پہ بھی نہیں چھوڑتا اور اس سے کہ ہوتا ہے کہ اس کے کام خود بخود ملنا شروع ہو جاتی ہے جب وہ آفیس میں آپ کی ہائر پوزیٹیو ورک انوائرمنٹ اور آپ ایک پوزیٹیو ورک انوائرمنٹ کو کریں جو بات جہاں سے سونے اس کو وہ پہ چھوڑتے آگے اس بات کو نہ بڑھائیں یہ وقت ایتھیک ہے کہ اگر آپ نے ایک روم کی بات ہے وہ اس روم میں چھوڑ کے باہر جائیں اس سے کیا ہوتا ہے ایک خلدی انوائرمنٹ قائم رہتا ہے stay flexible and adaptable flexible رہیں اور وقت اور حالات کے ساتھ خود کو بدلیں اور اپنے حالات کو اپنائیں بہت سارے لوگوں نے کوئی نے اپنے جوب چھوڑ دی یا وہ اس کام کوئی طریقے نہیں کر پہ کیون کوئی گن میں flexibility نہیں تھی تو اس سے خود کا loss ہوا lead by example اور اگر کوئی اور آپ کے سامنے ایک ایسی example ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے آپ خود کو lead کریں اس کو as a leader دیکھیں اس کی اچھی qualities کو اپنائیں اور اس کو example لیتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے چلائیں تو یہ وہ کچھ چیز نہیں ہے تو آپ comment کر سکتے ہیں and like کر دیجئے گا thank you